توہینِ عدالت کیس میں عمران خان کی آج پیشی ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کوٹ کا لارجر بینچ مقدمے کی سماعت کرے گا سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اسی سے متعلق مزید تفصیلات جانیں گے نمائدہ دنیا نیوز آمیر سیدہ واسی ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر بتائیے گا آج کی ہونے والی اہم سماعت سے متعلق کیا انتظامات کیے گئے ہیں آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ جسٹس رتر من اللہ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توہینِ عدالت کیس کی سماعت کرے گا اسلام آباد ہائی کوٹ نے باقاعدہ گزشتہ سماعت پر شوک آز نوٹس توہینِ عدالت کا جاری کیا تھا چیرمن تحریک انصاف کو اور یہ کہا تھا کہ ان کے جو الفاظ تھے ریلی سے خطاب کے دوران وہ توہینِ عدالت کے زمرے میں آتے ہیں لہٰذا وہ وضاحت کریں خود ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر وضاحت کریں کہ کیوں نہ ان کے خلاف توہینِ عدالت کی کاروائی کی جائے اس کا جواب انہوں نے تفصیلی جمع کروایا بائیس صفات پر مشتمل گزشتہ روز اور اس جواب میں انہوں نے معافی تو نہیں مانگی تاہم یہ کہا کہ اگر کوئی ان کی الفاظ غیر مناسب تھے تو وہ واپس لینے کے لیے تیار ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بینچ کے اوپر بھی اعتراض کیا اور یہ کہا کہ جو توہینِ عدالت کی کاروائی کرنے کا اختیار ہے وہ عدالت نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے اوپر جب تک جو ظلعی عدالتیں ہیں یا عدلیہ ہے جو دسٹرک جوڈیشری ہے جب تک وہاں سے ریفنس بھیجا نہ جائے ہائی کورٹ کو تب تک ہائی کورٹ از خود جو ہے وہ کوئی کاروائی نہیں کر سکتی تاہم اس تمام تر جواب کے ساتھ عمران خان نے آج دن ڈھائی بجے پیش ہونا ہے اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ دن ڈھائی بجے سماعت کرے گا چیئرمن تحریک انصاف ذاتی حیثیت میں پیش ہوں گے اور بتائیں گے کہ انہوں نے جو خاتون جج ہیں ان سے متعلق جو دھمکی آمیز گفتگو کی تھی اور نازبہ الفاظ کہے تھے کیوں نہ ان کے خلاف توہینِ عدالت کی کاروائی کی جائے لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ میں محدود داخلہ رکھا گیا ہے غیر متعلق افراد کے داخلے پر پابندی آئی کی گئی ہے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور کوشش کی جاری ہے کہ کسی بھی غیر متعلق افراد کیے گئے ہیں اور اہم سواد ہونے جا رہی ہے آج بہت شکریہ آپ کا عامر سے دباسی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے